نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کی پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس تعلق سے کیا آیا ہے اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو سورہ مریم کی آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُزِّي الَيْكِ بِجِزِنْ نَخْلَةِ تُسَاقِ تَعَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَا اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ خجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ تو ساکت علیہ کی رتبن جنیہ تو اس درخت سے تم پر تازہ خجوریں گریں گی اس آیت سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو وقت تھا یہ وہی وقت تھا جبکہ خجوریں پک کر تیار ہوتی ہیں جو کہ اگست اور ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے اور کبھی بھی دسمبر کے مہینے میں خجوریں درختوں پر نہیں لگی ہوتی اگرچہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تازہ خجوریں موجزاتی طور پر اسی وقت درختوں پر لگی ہوں جیسا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں بھی بے موسمی پھل آیا کرتے تھے لیکن اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خجوریں درخت پر پہلے سے موجود تھیں اسی لئے درخت کا تنہ ہلانے کے لئے کہا گیا اور درخت کا تنہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اسے ہلانے پر خجوروں کا گرنا بزاتے خود ہی ایک موجزہ ہے چنانچہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام ابن عسیمین رحمہ اللہ کے شاگد شیخ عثمان الخمیس حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی تھی نہ کہ دسمبر میں آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں آئیے سنتے ہیں آئیے سنتے ہیں مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر کے مہینے میں ہونا ناممکن ہے اب آتے ہیں بائبل کی طرف تو بائبل میں بھی بلکل یہی اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی تھی چنانچہ گاسپل آف لیوک چپٹر نمبر ٹو ورس ایٹ میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رات کے وقت کھیتوں میں چند چرواہے اپنے ریور کی نگرانی کر رہے تھے اب فلسطین میں اور خصوصاً بیت لہم یا بیت اللہم میں جس جگہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں دسمبر اور جنوری میں ایوریج ٹیمپریچر فائف ڈگری سے سیون ڈگری سیلسیس کے بیچ ہوتا ہے اور اس قدر سردی میں چرواہوں کا رات کھلے میں گزارنا بلکل ناممکن ہے یہی بات کرسچنز کی عوام کے سامنے سب سے پہلے جب انہی کے ہی ایک مشہور ٹی وی ایوانجلسٹ پیٹ روبرٹسن نے کہی تو ان کی عوام کا آگے سے جو غصے سے بھرپور ریاکشن آیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ ویڈیو یوٹیوب پر سی بی این یعنی کرسچنز برادکاسٹ نیٹورک نے نومبر دوہزار چودہ میں اپلوڈ کی تھی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو میں پیٹ روبرٹسن سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں کچھ دوست ہیں جو کرسمس نہیں مناتے بلکہ اسے ایک پیگن فیسٹیول سمجھتے ہیں یعنی بت پرستوں کا تہوار تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کے جواب میں پیٹ روبرٹسن نے کہا کہ یہ بات سچ ہے اور پھر مزید تفصیل سے بتایا کہ سال کا سب سے چھوٹا دن ونٹر سولیسٹس ہوتا ہے اور پیگنز کے ہاں ان دنوں ایک تہوار ہوا کرتا تھا جسے سیٹرن نیلیا کہا جاتا تھا پھر جب اٹلی میں کیتھولک چرچ آیا تو رومنز اور دیگر بودھ پرست لوگ اپنے تہوار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تو چرچ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تہواروں کو کرسچنائز کر دیں گے یعنی عیسائت کا روپ دے دیں گے اور ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ پیدا ہوئے تھے پھر پیٹ روبرٹسن نے بتایا کہ کیسے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت نہیں ہو سکتا اور کہا کہ اس رات چرواہے کھیتوں میں رات گزار رہے تھے مگر رات کو تو تھنڈ ہوتی ہے کیا وہ سردیوں کے بیچوں بیچ رات باہر گزار رہے تھے اور کہا کہ میں بھی وہاں شیپرڈز فیلڈ میں گیا ہوں اور میں نے وہاں کرسمس کی شام گزاری ہے اگرچہ جگہ اچھی ہے مگر وہاں سردی ہوتی ہے اور پھر یہ سب کچھ کہنے کے بعد پیٹ روبرٹسن نے سراحت سے کرسچن ٹیلیویزن پر کہا کہ یہ میسنٹل والا سارا بزنس پیگن ہے یعنی بدپرستوں سے لیا گیا ہے کرسمس ٹریز پیگن ہے لوگوں کو تحفے تحائف دینا پیگن ہے کرسمس کی ہر ایک چیز پیگن ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے ہم نے اس سب کو عیسائیت کا روپ دے دیا تو ناظرین یہ ہے حقیقت کرسمس کی کہ کیسے یہ ایک بدپرستوں کا تحوار تھا جسے عیسائیت کا روپ دے دیا گیا اور بہت سے کرسچنز آج بھی ایسے موجود ہیں جو کہ کرسمس نہیں مناتے اور کرسمس کو پیگن فیسٹیول کہتے ہیں بلکہ آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ انگلینڈ میں سولہ سو ترتالیس سے سولہ سو ساٹھ تک سترہ سال کے لیے کرسمس منانا غیر قانونی تھا جبکہ سکوٹلینڈ میں تقریباً چار سو سال تک کرسمس نہیں منای گئی جس میں سے دھائی سو سال تو کرسمس منانا آفیشلی غیر قانونی تھا اور یہ پابندی انیس سو ستاون تک رہی یعنی پاکستان بننے کے دس سال بعد تک سکوٹلینڈ میں کرسمس بین تھی جب پیٹ روبرٹسن نے کرسچن ٹی وی پر کرسمس کی یہ حقیقت اپنی عوام کو بتائی کہ یہ ایک پیگن تہوار ہے مگر پھر بھی کرسمس منانے کو اچھا کہا تو آگے سے ان کی عوام کا کیا ریاکشن تھا یہ ملائزہ کریں یہ ویڈیو سی بی ان کے دو آفیشل چینلز پر ایک ہی دن اپلوڈ کی گئی ایک پر ویوز بہت کم ہیں تقریباً ساڑھے نو ہزار ہیں اور ایک پر ویوز ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اچھا جس ویڈیو پر ویوز زیادہ ہیں وہاں سے کومنٹس ڈیسیبل کیے ہوئے ہیں اگرچہ جب میں نے یہ ویڈیو پہلی بار دیکھی تھی دو ہزار اٹھارہ میں تب کومنٹس موجود تھے مگر جو ان کا دوسرا چینل ہے وہاں ابھی بھی کومنٹس موجود ہیں اور یہ تقریباً ڈیٹسو سے زیادہ کومنٹس ہیں اور میں ایک دو کومنٹس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ کسی نے لکھا ہے کہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ شخص واضح طور پر کرسمس کو پیگن سمجھتا ہے مگر پھر بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں آنے والا کرسمس اور نے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی اور وہاں بھی آپ یہ کومنٹس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کسی نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنے خالق پر ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو جلا دیا اور جھوٹے خداوں کے بتوں کو توڑ دیا انہوں نے اپنے بتوں کو پالش کر کے واپس خدا کے سامنے پیش نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے بت پرستوں کے تہواروں کو جاری رکھا تم انہیں بت پرستوں کے مقدس دنوں اور تہواروں کو منا کر دین کا مزاک اڑا رہے ہو کیوں نہ ہم وہی تہوار منائے جو عیسیٰ علیہ السلام نے منائے تھے صرف اسی لیے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے پیگنز کا تہوار منایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی یہ منانا چاہیے صرف اسی چیز کا ساتھ دو جسے خدا نے منظور کیا تو ناظرین یہ تھا آگے سے کرسٹنز کا ریاکشن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کرسٹنز تو ایک بدت ہے اور بت پرستوں کا تہوار ہے مزید بھی کومنٹس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنکس دی ہوئی ہیں اور آپ بھی آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کومنٹ ضرور دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے اور اگر ابھی تک علم اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ